بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین چار اور پانچ کی جو ہے ریویجن جو ہے آج ہم کریں گے کلیئے سٹارٹ لیتے ہیں حدیث ہے آپ کے پاس پرسٹ پوشن ہے آپ کے پاس حدیث کی روح سے افضل عمل اور بہترین دعا کونسی ہے ٹھیک ہے اگر فرسٹ حدیث ہے آپ کے پاس افضل عمل لا الہ الا اللہ و افضل الدعا استغفار یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے کلیئے تشریح ہے اب اس حدیث کے بسکتی دو حصے ہیں ایک پہلے حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا گیا ہے اور سیکنڈ حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جو ہے قرار دیا گیا ہے پھر اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا اس میں جو ہے استغفار یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دعاوں کی معافی کو جو ہے سب سے افضل یعنی فضیلت والی دعا جو ہے قرار دی گئی ہے سیکنڈ ہیڈنگ ہے آپ کے پاس افضل عمال اب اس حدیث اس ہیڈنگ میں جو ہے یعنی فرسٹ پارٹ میں جو ہے یعنی اللہ کے سوا کسی دوسری کو اللہ نہ مانا جائے اور اس کا اقرار اپنے عمل اور رکھیدی کا اظہار سب سے پہلے یعنی فضیلت اور عظمت والا عمل ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں عقل دی ہے اور بصیرت عطا کیا ہے ہمیں نہ زندگی بلکہ زندگی کی تمام عمدی اتا کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول فائل اور اس سے زاد کو کیا کریں الہ مانیں ٹھیک ہے پھر تھرڈ ورن ہیڈنگ ہے آپ کے پاس سیکنڈ ورن ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے ٹھیک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے نکل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استقبار کو بہت زیادہ پڑا کرو شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ان کے گناہوں سے ہلاک کیا اور لوگوں نے مجھے جو ہے کلمہ طیبہ سے جو ہے کیا کیا ہلاک کیا ٹھیک ہے کلمہ طیبہ جو ہے ایمان کی جڑھ ہے قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہو سکتی جب تک اللہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی شخص جو ہے زمین پر ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے افضل الدعا افضل الدعا یعنی حدیث کے جو دوسرے اسے میں جو ہے ارشاد ہوا ہے کہ افضل الدعا استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی کو جو ہے سب سے زیادہ فضیلت والی دعا جو ہے قرار دی گئی ہے اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں کہتے ہیں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دلو جان سے لا الہ الا اللہ کا کیا کریں اظہار کرتا رہے نیکسٹ حدیث ہے حدیث نمبر ٹو علم کی طلب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ٹھیک ہے حدیث ہے اطلب العلم فریضت انعلاقلن مسلمین ترجمہ علم کی طلب ہر مسلم مرد مسلمان پر فرض ہے فرسٹ ریڈنگ ہے آپ کے پاس اچھی اور بری بات کے پہچان اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کے بارے میں جو ہے کیا کر سکیں گے جان سکیں گے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نیکسٹ حیوڑنگ ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا خلیفہ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور نائب ہے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر کیا حاصل ہے فضیلت حاصل ہے علم ہی کی وجہ سے فرشتو کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجند کرنے کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں علم کی طلب جو ہے کیا ہے عبادت ہے done نیکسٹ ہے آپ کے پاس علم کی اہمیت کے بارے میں واقعہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ غزوِ بدر کے موقع پر جوب کفار قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے یعنی قائد ہو کر آئے اور وہ فدیاں نہیں آداز کر سکتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ کیا کام لگایا تھا کہ وہ دس دس مسلمان بچوں کو جو ہے لگنا پڑھنے کے کیا کریں گے سکھائیں گے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم مومنگ کی مطاق کم کشتا ہے اسے جہاں پائیں اپنا مال سمجھیں مطلب کہ علم آپ سے ایک گھومی ہوئی چیز ہے آپ کے پاس ایک نولیج کے بات نہیں تھی علم کے بات نہیں تھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے وہاں پہ علم کے بات ہو رہی ہے اور آپ نے وہاں سے اس کو سکھ لیا ہے تو اس کو آپ نے اپنا مال سمجھنا ہے مطلب کہ یہ آپ کا ایک گمشدہ چیز بھی جو آپ کو نل گئی ہے حدیث نمبر تین ہے آپ کے پاس حدیث نمبر تین خیرکم من تعلم القرآن وعالمہ ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا فس پہ ہے ریڈنگ ہے آپ کے پاس اللہ تعالی کی کتاب قرآن کریم جو ہے بسکلی کس کی کتاب ہے اللہ تعالی کی کتاب ہے اور اس کا موضوع جو ہے انسان ہے یعنی انسان کے موضوع پر جو ہے بات کی گئی ہے قرآن محض نماز روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ قرآن پاک میں انسانی زندگی کے تمام پہلو کو جو فاق وہ دنیاوی ہو یا افروی معاشی ہو یا معاشراتی یا سائنسی ہو یا سیاسی تا عبد احرمائی جو ہے اس کے بارے میں رکھتی ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس دنیا اور آخرت کی بلائی ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈال نہیں لیتے یعنی جس طرح ہمیں قرآن پاک نے حکم دیا ہے اس کے مطابق جب تک ہم اپنی زندگی کو نہ گزارے ہم نے اشارات باری طالع ہے جس کو ہم نے اطابع اللہ یعنی قرآن میں جیتی ہے اور جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں در حقیقت وہی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا ڈال نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کے پاس علم و حکمت کی کتاب قرآن علم اور حکمت کی کتاب ہے جس طرح امت مغبتیہ وہ دوسرے امتوں پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح قرآن وہ بھی باقی اسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے قرآن مجید پر عمل کرنے والے انسان کرنے سے انسان کو آخرت میں بھی نجات ملے گی اور دنیا میں بھی اس کو کیا ہوگا کامیابی جو ہے کیا ہوگی عطا ہوگی ایک اور جگہ فرمایا حضور صلی اللہ علم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور اسے اپنے تک محدود رکھا تو اس کے مثال اس غزانی کی معنی ہے جس نے قرآن اللہ تعالی کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علم نے فرمایا کہ جو قرآن گھر میں رکھا رہے اور گھر والے اس کی تلاوت نہ کریں تو قیامت کے دن وہ اس کی شکایت کرے گا حدیث نمبر فور حدیث نمبر فور جو ہے بیسکلی درو شریف سے ریلیٹڈ ہے حدیث کی روح سے درو شریف کی فضیلت بیان کریں من صلی اللہ مرات فتح اللہ لہو بابا من صلی اللہ افیتہ ترجمہ جس نے مجھ پر ایک مطبع دروت بیجا اس نے افیت کا دروازہ جو ہے کیا کیا گول دیا محسنی انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسنی انسانیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لئے اس وائے حسنہ پیش کیا محبت اور عقیدر کے احزار کے طور پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کرتے ہیں دروت اور سلام جو ہے کیا کرتے ہیں بیجتے ہیں سورہ احزاب کا حوالہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت بیجتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی ان پر دروت اور سلام بیجا کرو دروت اور سلام بیجنے کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروت بیجنے کا صلح جو ہے اس حدیث پر جو ہے خود اشار فرما دیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ دروت بیجے گا یعنی مجھ پر دروت پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اگفیت کا ایک دروازہ کیا کر دے گا کھول دے گا اس طرح نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر اشارت فرمایا کہ تم ایسے جو مجھ پر سب سے زیادہ دروت بیجے گا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا انمول خزانہ نیکس ریڈنگ ہے آپ کے پاس دروت پڑھنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ دروت بیجا اس نے دس رحمتیں نازل فرما دی اور اس کے دس گناہ ماف ہوں گے اور اس کے دس درجے بڑھ جائیں گے اور دس نے کیا اس کے نام عامال میں لکھی جائیں گے نیکسٹ حدیث ہے حدیث نمبر پانچ حدیث کی روح سے بہترین مومن کون ہے لَا يَوْمَنْ أَحْدُكُمْ حَتَّى يَقُونَ هُوَا تَعْبِعَنْ لِمَا جَئِتَا بِهِ درجمہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے خواہش اس کی تعلیم کے مطابق نہ ہو جو میں لیا ہوں ٹھیک ہے فرسٹ ہیڈنگ ہے آپ کے پاس ایمان کی لذت ٹھیک ہے انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کا شہور جو ہے کہتے ہیں رکھا گیا ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ ارادے اور افتیار کے باوجود برائی اور گناہ کے کاموں سے کیا کریں اشتناب کریں جو صحیح یہ کہ اپنی جذبات کو احساسات کو اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو ہے کیا کریں ڈھالنے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے گویا میری اطاعت کی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر طلب اور طمنہ کو دین کی تابع رکھیں یعنی جس چیز کو دین نے چاہنے کی اجازتی ہے تو وہ بے شک چاہیے لیکن اس کے حدود کے اندر جو دین کے مقررہ ہیں جو دین کے مقررہ ہیں مسلمان اولاد کی محبت دل میں ہوتی ہے لیکن اولاد کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگ بڑھ کے نہ بڑھیں ٹھیک ہے حوالہ سرہ محمد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے آمال جو ہے کیا نہیں کرو زائے نہیں کرو تھرڈ ورڈ ہیڈنگ ہے آپ کے پاس آخرت میں کامیابی اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو اسلامی احکامات کے مطابق کہتے ہیں گزارتا ہے تو وہ آخرت پہ کیا ہوگا کامیاب ہوگا اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے یہ تھی آج آپ لوگوں کی ریویجن نیکس ٹوپک تک اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکیو